جو بلڈرز کے لیے کام کرتی ہے پونجی پتیوں کے لیے کام کرتی ہے ان کے لیے پھر مندر میں کوئی آستہ نہیں بستی جب بلڈر کو فائدہ پہنچانے کی بات آئے تو بھگوان بھی بھارتی جلتہ پاتی کے لیے مائنے نہیں رکھتے بھگوان کے پردی آستہ بھی مائنے نہیں رکھتی لاکھوں لوگوں کی جو آستہ اس رادہ کرشن مندر سے جڑی ہوئی تھی وہ بھی مائنے نہیں رکھتے سمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ سپاتی سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکنٹا دوستو ایک خبر جو شاید آج دیکھنے کے بعد ہندوؤں کی ایک بہت بڑی گلت فیامی دور ہو جائے آپ کو بتا دیں بی جے پی جو ہمیشہ ہندو کی راجنیتی کھلتی ہے اور ہندوؤں کو ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی ان کے دھرم کی رکشہ کر رہی ہے بی جے پی نے ہندوؤں کے دماغ میں یہ بات بیچا دی ہے کہ ہندوؤں کو خطرہ ہے اور وہ خطرہ کس سے ہے یہ مجھے بتانی کی ضرورت نہیں ہے وہی میں آپ کو بتا دوں کہ بی جے پی کس طریقے سے ہندوؤں کی دھرم کی رکشہ کر رہی ہے یہ آپ کو دکھانا چاہیں گے گجرات کا ایک ویڈیو شوشل میڈیا پر بہت تیجی سے وارل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں آپ صاف طور پر دیکھ پائیں گے کہ اتر پردیش کا بلڈوزر اب گجرات پہنچ چکا ہے گجرات کے اندر نفساری میں ایک رادھا کرشن مندر کے اوپر بلڈوزر چلا دیا گیا ہندوؤں کی آستھا کو کس طریقے سے کچل دیا گیا جی ہاں دوستو ایک نظر اس ویڈیو پر ڈالیے اور دیکھیں کس طریقے سے گجرات کے اندر رادھا کرشن مندر کے اوپر بلڈوزر چلایا گیا مندر کے اندر سے رادھا کرشن کی مورتی نکالی گئی اور وہاں کے ستھانیے لوگوں نے جب ویروت کیا تو ان کے اوپر بھی پولیس نے کس طریقے کی بربرتہ دکھائی پہلے آپ اس ویڈیو پر نظر ڈالیے دیکھیں کس طریقے سے مندر کے اوپر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے دیکھیں کس طریقے سے گجرات کے نمساری میں یہ بلڈوزر مندر کو رون دیتا ہے اور آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھائیں گے جہاں صاف طور پر آپ پولیس کی بربرتہ دیکھ پائیں گے جب تمام ہندوئی کھڑتا ہو کر ویروت کرتا ہے جسے وہ آج تک رکشک مانتا آیا ہے جب وہی بی جے پی اس کے دھرم کے لیے جس طریقے سے کھڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہے بلڈوزر میں چابی لگا کر مندر کو رونتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہاں کی جب اس تھانیہ لوگوں نے ویروت کیا تو اس کے بعد کا کیا نظارہ تھا پولیس نے کس طریقے سے لاتھی چارج کیا اور مہلاؤں کو بھی نہیں بکشا گیا ایک نظر اس ویڈیو پر ڈالیے اور دیکھئے کہ اس وقت کا محول کیسا تھا آپ پڑا نے بولے 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 سکتا ہے وہاں کیا لیڈیو پڑاChاہ بلڈیو پڑا بلاڈیو پڑا بلڈیو پڑا بلڈیو پڑا بلڈیو پڑا بنیک پڑا بلڈیو پڑا دیکھا آپ نے آپ ساتھوں پر دیکھ پائے ہوں گے کہ کس طریقے سے مندر کو بلڈوزر نے رون دیا جس کے بعد گجرات کی جنتہ غصے میں ہے یہاں تک کہ بی جے پی کے خود کے ایسے کارکرٹا رہے ہیں جنہوں نے اب اپنی ہی پارٹی کا ویروہ کرنا شروع کر دیا ہے جہاں 1100 کارکرٹاؤں نے استفاہ بھی دے دیا ہے آپ سکرین پر یہ خبر دیکھ پا رہے ہوں گے جہاں ستاکتار پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی جے پی کے 1100 کارکرٹا ایک نہیں دو نہیں 1100 اتنا گصہ ہے ہندووں کے اندر بی جے پی کے اندر جو ہندو کارکرٹا ہے ان کے اندر اتنا گصہ ہے کہ انہوں نے استفاہ دے دیا 1100 کارکرٹاؤں نے استفاہ دے دیا ہے وہی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو لے کر سنجے سنگھ آپ پارٹی کے سانسل سنجے سنگھ نے بھی ٹوچ کیا ہے وہ کیا کچھ لکھتے ہیں اس کو لے کر ایک ویڈیو بھی شیئر کیا انہوں نے جو ہم نے آپ کو دکھایا کس طریقے سے ستھانے لوگوں نے ویروت کیا جو لوگ مندر پر بلڈوزر چلانے آئے تھے اسی ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے سنجے سنگھ نے لکھا ہے ایک نظر ان کے اس ٹوچ پر سنجے سنگھ لکھتے ہیں نفساری میں بھاچپا سرکار نے لاکھوں لوگوں کی شردھا کا پرتیق بھگوان رادہ کرشن کے مندر کو بلڈوزر چلا کر دھوست کر دیا ماتاؤں بہنوں کو بربرتہ پوروک پیٹا گیا میں نے صدن میں آج یہ مدہ زور شوڑ سے اٹھایا آپ سافتہ اور پر سنجے سنگھ کا یہ ٹوٹ دیکھ پائے ہوں گے ٹوٹ ہی نہیں سنجے سنگھ نے پریس کونفرنس بھی کی اس میں بھی سرکار پر تمام طریقے کے سوال کھڑے کیے گئے سنجے سنگھ نے صافتہ اور پر بولا کہ کس طریقے سے گجرات کے اندر لوگوں میں گصہ ہے اور وہ بی جے پی جو ہندو کی راجنیتی کرتی ہے آج ہندووں کو بھی نہیں بکشا ان کی اس پریس کونفرنس کو دیکھئے سنجے سنگھ کیا کچھ بولتے ہوئے نظر آئے گجرات کا ایک بہت ہی مہتپون مدہ اٹھایا تھا جس کے کارن سے گجرات کے ایک ایک آدمی کے من میں گصہ ہے ناراجگی ہے اور جس کے کارن سے بھارتی جنتہ پارٹی کے 1100 کارکرتاؤں اور پدادکاریوں نے استیفہ دیا ہے اور یہ معاملہ کیا ہے آپ کو جاننا بہت جروری ہے گجرات کے اندر نو ساری ایک جگہ ہے اور اس نو ساری جگہ میں جو نگم ہے وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کا ساسن ہے گجرات میں بھارتی جنتہ پارٹی کا مکہ منتری ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی 27 سال سے سرکار ہے یہ سی آر پارٹیل جی جو سانسد ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے اور پردیس ادرکشیں ان کے چھتر کا معاملہ ہے اور اس نو ساری میں جو بلڈرز کے لیے کام کرتی ہے پونجی پتیوں کے لیے کام کرتی ہے ان کے لیے پھر مندر میں کوئی آستہ نہیں بچتی ہے جب بلڈر کو فائدہ پہنچانے کی بات آئے تو بھگوان بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے معنی نہیں رکھتے بھگوان کے پرتی آستہ بھی معنی نہیں رکھتی لاکھوں لوگوں کی جو آستہ اس رادہ کرسن مندل سے جڑی ہوئی تھی وہ بھی معنی نہیں رکھتی اور یہ بات میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بلڈر کے عصارے پہ نو ساری کے بھارتی جنتہ پارٹی ساسٹ نگر نگم نے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں نے اس رادہ کرسن کے مندر پر بلڈوجر چلا دیا بلڈوجر بھگوان کے مندر پر بلڈوجر چلا دیا رادہ کرسن جی کے مندر پر بلڈوجر چلا دیا جب وہاں پر موجود مہلائیں بیرود کرنے آئیں جب وہاں پر موجود پورس بیرود کرنے آئے جب وہاں پر موجود ہجاروں لوگ بلڈوجر کے سامنے کھڑے ہو گئے تو ان مہلائوں کا بال پکڑ کے گھسید گھسید کے ان کو مارا گیا نہ صرف مہلائوں پولیس کے دوارا بلکہ پورس پولیس جو گجرات کی ہیں انہوں نے ان مہلائوں کو گھسید گھسید کے پیٹا اور مارا دیکھا آپ نے آپ ساتھوں پر دیکھ پائے ہوں گے کہ آپ پارٹی کے سنجے سنگھ ہو یا پھر گجرات کے لوگ ہو تمام لوگوں میں اتنا گصہ ہے اور خاص کر ہندووں میں جس طریقے سے ہندووں کی آستھا کو جو کچھلا گیا ہے یہ دکھاتا ہے کہ پارٹی کوئی بھی ہو وہ صرف اپنا فائدہ دیکھتی ہے اور اگر پارٹی بی جے پی ہو تو آپ ساتھ اور پر اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے نہ کوئی ہندو نہ مسلمان راجنیتی سب سے اوپر ہے جہاں پر جو پارٹی دعویٰ کرتی ہے ہندووں کے ساتھ کا آج کس طریقے سے ہندووں کے ساتھ گدھاری کی ہے یہ صاف طور پر آپ جس طریقے سے گجرات کے اندر مندر کے اوپر بلڈوزر چلایا گیا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہیں آپ کیا سوچتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جس طریقے سے گجرات میں مندر کے اوپر بلڈوزر چلتا ہے گجرات کے اندر گو ماتا کے ساتھ جس طریقے کا برطا ہوتا ہے جس طریقے سے مرتگ گو ما کچھرے کے ڈھیر میں اب نظر آ رہی ہیں اور دوسری اور پردھان منتری گجرات موڈل کی بات کرتے ہیں کیا واقعی ہندووں کو صرف بوٹ بینک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسی لیے بی جے پی ہندووں کو لے کر راجنیتی کھیلتی ہے اور ان کے ذہن میں ایک دوسرے سمودائے کے خلاف زہر کھولتی ہے اس میں آپ کی کیا رائے ہے آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں تمام جانکاری اور خبروں کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہے اور دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں دیکھتے رہے